مزکار دوستو میں ورندر سنگ رانا دوستو آج دس جنوری دین سوار جانتے ہیں آج کا منڈی میں امرود کا کیا بجار چلا منڈی میں کتنا مال آیا امرود کا کیا پجیسن ہے ان بھائی صاحب کے پاس یہ دو ترہے کا امرود آیا ایک تو اپنا یہ راجستان کا امرود جس کو سوائی ماد اپور کا امرود بولتے ہیں اور دوسرا اپنا یہ مدی پردیس کا رسلام کا امرود دورین کے پاس آج یہ اپنا یہ ایپل بیر آیا ایپل بیر بڑا گجب کا این بھائی صاحب کے پاس دوبارہ اس کی ری پیکنگ کر رہے جان لیتے ہیں آج کی کیا کچھ پجیسن ہے اس کی نمسکار بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی آج کا اپ ڈیٹ کرو امرود کا کتنی گھڑی ہیں منڈی میں کیا پجار چل رہا مانڈی میں تو آرائیویل آپ کا چار سے پانچ گاڑی گئے آچھا صرف لیکن ہاں چار سے پانچ گاڑی یا بہت زیادہ ہوگی چھ سات گاڑی ہوگی آچھا جی لیکن تین دین چار دین سے محول اتنے خراب چل رہے ہیں موسم اتنا خراب ہے کہ تین دین سے تو لگاتار بارس کا ہی موسم تھا آچھا جی اس نائٹ کرفیو کا معاملہ آچھا جی تو لائٹ کرفیو اور سنی بار کو تو بلکل یہ سنی بار کو ایسا ہوتا کہ ڈبل منڈی ہوتی ہے سنی بار کے دین بھی جو ہے کہ بلکل گراک نہیں تھا موسم خراب ہونے کی وجہ سے آچھا جی آج کا موسم کھلا ہوا ہے گراک نکلا ہے آچھا جی لیکن پوزیشن جاڑا کچھ نہیں ان مالوں کی پوزیشن ہے کہ چالی پنتالیس لے کے پچاس پتپنس ساٹھ روپے تک بھی کرے ہیں آچھا جو بڑی آوالے بڑی آوالے ہیں ڈالیس لے کے آپ کے تیس باتیس روپے تک بڑی آمان 20 ڈالیس لے کری ایسے بیس روپے سے لے کر تیس روپے تک اور اپنا اپنی اپل کیا چلا جی اپل پہر آئی ہے سرکار دو تین دن پہلے کیا آئی ہوئی ہے اچھا آج کی تازہ نہیں آج یہ نہیں آج کی تازہ نہیں ہے ماہ دھوڑا سا جو ہے کہ جو رہا وہ دیکھو چڑھائی کر رہا رہا ہوں مائک پاس کر لو یہ دیکھو بیر ہے اس میں دھوڑا سا جو دانے داگی ہو گئے چھانٹ نکل لیں ان کی کافی دانے داگی ہو گئے چھانٹ نکل لیں دبے دیکھ لو یہ سارے جیسے یہ اچھا ان کی چھٹائی کروا رہا ہوں اچھا کیا ریٹ چل آئے وہ جی پوزیشن تو دیکھئیے دو سو روپے سے لے کے دائی سو دو سو سو روپے تک چل جائے گی کیونکہ مال تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا نا تو یہ پوزیشن چلنی چیئے جی تین ساڑھے تین سو روپے تک تو آیا تک اب یہ پرکو آیا تھا بیگانی پر یہ باریس کا موسم میں آیا تھا دوستو یہ ان کی دکان کا ایڈرس ہے اور ان کا یہ کونٹریکٹ نمبر ہے بات کرتے ہیں انار کی جانتے ہیں انار کا منڈی میں کیا کچھ بجار چلا بھائی ساب کے پاس آج پھر دوبارہ رونک لگین کے پاس جو اپنا ایک گاڑی یہ آئی ایک گاڑی یہ آئی اور ایک گاڑی وہ کھڑی جو ان کا یہ سیڈ پہ تین گاڑی آئی جان لیتے ہیں آج کا منڈی کا کیا کچھ بجار چلا جو بھائی جی آت تو دیکھ لیتے ہیں آج کی کیا کچھ پجیسن یہ گایا دوستو تین سو روپے کا گایا تو یہ تنے مطلب شوٹ لیتا ہے دیر ہو گیا تین سو روپے کا دس کلوں کا ڈبا دوستو یہ پہل یہ ڈبا کنڈے پہ رکھتے ہیں پھر اس کو تولتے ہیں پھر اس کی بول دی کریں گے دیکھتے ہیں اس کا کیا کچھ ریٹ چلے گا اس لوٹ کا ایک لوٹ کے جیسے ایک لوٹ ہوگا چاہا ہے وہ پچاس ڈبے کو چالی کو بیس کو تو اس کا ڈبے کی پلٹ کے بولی ہوگی پھر اسی کو لوٹ ملے گا جو اس کی بولی دے گا دیکھتے ہیں اس کی کیا کچھ پجیسن چلی کیا بجار چلے گا چلے چوڑا بادرہ ہے موسیقی موسیقی دوستو یہ گیا دو سو پچاس روپے کا لوٹ گیا ہے چلو دوستو بات کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں سر سے بولی ہیں تو ویسے آج سب کے پاس چل رہی کیا کچھ بجار چلا دکان پہ بات کر لیتے ہیں نمسکار جی نمسکار جی دیو جی سر جی نمسکار جی بس جی گھر چلے گئے تھے جی موج منانے جی بار چل رہی آتو رونوں کے ملے آجی دوارا جی لینے والے آچھا جی آچھا جی آچھا جی آچھا تو سر جی آجی ماسک جروری ہے جی سب نے خیر آپ کی دکان پہ تو بہت اچھی بات جی سب نے ماسک لگا رکھا جی سب کے پاس ماسک ہے جی بہت بڑی آبائی ماسک جروری ہے جی آجی ماسک جروری ہے جی ماسک بغیار تو کچھ بھی نہیں جی سر جی آج کا اپ ڈیٹ کرو جی منڈی میں کتنی گھڑی ہو اور تھوڑا ڈیٹیل سے بتایا جی کچھ گجرات کے کسان ہے وہ کرے گی دانے کے ساب سے ریٹ بتایا کتنے دانے کا کیا ریٹ بجار جو ہے دو سو روپے سے لے کے سا سو روپے تک نوربل ریٹ ہے جو منڈی کا ٹوپ ریٹ ہے باقی آر سو نو سو والے دو چال ڈبی ہوتی ہیں ان کے گنتیں نہیں ہوتی کبھی بھی بیس روپے کلو سے لے کے ستر روپے کلو تک بجار ہے اور منڈی میں گھڑییں کتنی ہیں گھڑی کم ہے آج بیسے گھڑی ہوں گے لگ بگ اٹھارہ بیس گھڑی ہے تو دو دن کے بجار بعد کھولا جی آج یہ بجار ابھی ڈیلے ہے ابھی گاہ کا اور نکلے گا ابھی ابھی ڈیلے ہیں لوگ ابھی اچھا تھنڈ کی وجہ سے باقی مال بکنا چاہیے ریٹ تو چلتا رہے گا اوپر نیچے ایک نورمل رہے گا ریٹ تو سب کے لئے ٹھیک رہے گا تو جیسے اب یہ جو مال بے چاہ اس میں کیسی چاہ سکا لگی ہے لینے والے کیسے کیا کرے لینے والے مانگ رہے ہیں چھوٹا مال تو بک رہا ہے موٹا کم بک رہا بلکہ چھوٹا جیادہ بک رہا ہے میڈیم مال زیادہ بک رہے ہیں میڈیم مال کے لینے والے زیادہ ہیں میڈیم کے زیادہ ڈیبانڈ اچھا جی دو سو روپے سے ساتھ سو روپے سے نورمل جو ریٹ ہے اور جو ایکسٹر آرڈنی وہ آٹھ سو نو سو ہزار دو چار پانچ دس ڈبیہ ہوتے ہیں اس کے کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے اچھا جی وزن سب میں دس کلو ہی ہاں ہاں وزن ہی آئی ہے وہ لوٹ کی بولی کری وہ بھی راجستان اچھا جی اچھا گجرات کم ہو گیا گجرات کم ہے جی کرو جی اس کی بولی ایک شوٹ دیکھ لیں جس کا یہ آپ کے کرنال کے ہیں جی اچھا کرنال کے جی وازی 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 دنیا وازی کرو جی بولی کرو جی کیمرہ چلو ہے جی بولی کرو بہت بڑیا کوالٹی بیٹے کارڈ بہت بڑیا بھلیا آجے گا ایک آج بیٹے دوستو یہ گیا تین سو بیس کا لے آئی مندالا کا اور دیکھو کیا ہے جگڑ رہے ہیں پھر یہ کہیں گے مجھے دے دے مجھے دے دے جب بولی چلے گی بولی میں بولی نہیں دیں گے جب وہ بھک جائے گا پھر مانگے گے دوستو یہ ان کی دکان کا ایڈرس ہے اور ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے جاہار گا پھر اور ادھر بھی زیادہ گاڑییں لگیں پپیتے کی جان لیتے ہیں منڈی میں آج کی کتنی گاڑییں ہیں ان بھائی صاحب کے منڈی میں اور کیا ریٹ چلا کیونکہ پپیتہ نمبر ون کوالٹی کے آ چکے ہیں دیکھو یہ سارا کا سارا دیکھنے میں آپ کو ہارا لگ رہا پر یہ پکاو ہے پپیتہ ہے جس کو ڈال کا پپیتہ بولتے ہیں جانتے ہیں آج کی کیا کچھ پجیسن ہے پورا بجار میں بہت صدار ہے بہت صدار پیار میں آج چھ روپے ساتھ روپے کلو اس دن جب میں ویڈیو بنا کے گیا تھا بودوار کو اس کے بعد بجار کی یہ آل تو گئی بچھے اس کے بعد میں برسات ہو گئی بارش ہوئی اور کریفیو لگ گیا مندی میں مال اکھٹا ہو گیا مالی شٹوک بہت سارا ہو گیا گراک آیا نہیں مال سندے لگا تو کیا کرتے اس کا بیزنا پڑا دو روپے کلو روپے کلو اس کو پھیک آیا سمجھے نہیں تو پھر قرائے بھی گڑ پڑ گیا جب ابھی ڈھونڈ رہے ہیں گراہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور آج کا جو numbers 1 کا ل trouپے کلو کا ہے جو یہ چھانٹ کمالہ جی بڑھا ہے آٹھ روپے روپے کلو ہے گائی 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 پانچ روپے کلو کی جو بندگاڑی پوری ہے جی آپ پقا ہے estiver ometer کا زمانہ میں جو ایسا تھوڑا تب آؤ آؤ تو ادار تھوڑا دیا دیگی واضح تھوڑا تھوڑا نشان دیاگی واضح وہ شریف ہوتا نکل جائے وہ تو باقی سب فریش رہے ہیں اچھا جی اس کا بہت دور پر کنڈو پر کلو کا ہے یہ کیا آل ہو آگا جی پھر مال زیادہ آرہا ہے بگری کم ہیں ڈیمانڈ اگر آپ کی کہیں کہیں کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے جی ڈیمانڈ پورے انسان پورے انسان کے اندر مندہ ہے اچھا جہاں جہاں پورے آل انڈیا میں مندہ ہے کیونکہ مال کی بمپر فصل ہے پپیدی کی اچھا جی کنڈو بہت مہنگا ہے کینڈو کی فصل ہیں بہت کم ہیں تو مہنگا پنگ کنڈو میں مہنگا ہے ان کے ہیں نے سن legislators کم ہیں تو مہنگا ہے сы پہ ليگانا نہیں لگا جب کی بار ہے نے لگا لگا نہیں لگے لگان لگے نا لگے لگے ہیں لگا جن گل میں کم ہیں نا مال وہ ظاہر بھی مل انا یا یہاں بھی کمارا ہے ہیں مہنگا نہیں بل płاؤ سے آجوت نے date جو شوق پھٹری پڑتی ہے اس کی چندوز آئب پر بھسل ہے اس وجہ سے رہے ساتھوں سے نہ مل ملکی تو پھر جیسے اب یہ گرمی کا چیز ہے گرمی میں تو کافی مہنگا چلا جاتا ہے کافی مہنگا نہیں جائے گا آپ کے اچھا جی جیسے مہنگا جاتا نہیں جائے گا تھوڑا فرق پڑھا گا ویسے اٹھانا ہو جائے گا نا جب اچھا جی اٹھانا ہوگا تو تھوڑا بجار میں سوڑا ریٹ پڑھا جائے گا حروری کے بعد موسم کھولے گا جب دوستو یہ ان کی دکان کا ایڈرس ہے اور ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے تو بات کرتے ہیں سیب کی جانتے ہیں دیکھو سیب کا منڈی میں دوستو ایسا ہے کہ منڈی میں بہت کم مال ہے کیونکہ کسمیر میں برپ پڑھنے کے قارن کچھ ہڑتیوں کے پاس مال آیا دور تک جو سیب وڑا سیڈ ہے یہ سارے کا سارا کھلی ہے بہت ہی کم مال آئے منڈی میں اور جان لیتے ہیں آج کیا کچھ پجیسن جہاں سیبی سیب ہوتا تھا جانتے ہیں آج کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں کتنی گاڑی آئی جو اپنا سپیسل سیب کے بیچنے والے آرتیاں سار جی نمسکار جی بڑی آج جی ٹھیک ٹھاک جی ہاں جی سار جی آج کی کیا پجیسن ہے جی مارکیٹ سننی سننی کیوں پڑی جی مارکیٹ میں رانا جی آج جو ہے چالیس سے پچاس گاڑی ہیں اچھا جی میری گاڑی تو پہنچی نہیں ہے آج میں منڈی میں ہوں ویسے اچھا جی اور بازار میں اٹھاؤ ٹھیک ہے مطلب گاڑی یہ جو ہے یہ دو دن کی بیلنس ہے نئی گاڑی یہ نہیں آ رہی جبی نئی گاڑی یہ نہیں آ رہی کیونکہ برف باری ہوئی ہے کافی اچھی اچھا جی ایک دو فٹ برف پڑی ایک شوپیان کے اندر تو راستہ کھل گیا ہے ویسے جو لنک روڈ ہیں وہ ایک دو دن لگتے ہیں صاف ہونے کے اندر برف کو صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے لنک روڈ کو کھولنے کے لئے اچھا جی تبھی آج بھے مارکیٹ سارا کھالی پڑا جی ہاں مارکیٹ میں مذہب گراک ہے لیکن جو اچھے مال ہیں وہ سمجھو آپ نو سو روپے تک بھگ رہے ہیں نو سو اور ساڑھے نو سو کے بیچ میں آج بھی پھر اتنا مال کم ہونے کے بعد بھی بجار میں تیجی نہیں آئی اتنا مال کم ہونے کے باوجود بھی مطلب جو خریدار ہے وہ ریٹ نہیں لگا پا رہا ہے اچھا جی ایک تو موسم تھنڈا ہے آپ کو پتائیے یہاں پر بھی دو دن سے بارش تھی سیٹرڈے اور سنڈے ہاں جی پورے دن بارش رہی ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے مطلب بزار میں کوئی خاص دم نہیں ہے لیکن مال بھک رہے ہیں اچھا جی ہاں مطلب جیسے تیزی آنی چاہیے تھی وہ چیز نہیں ہے مارکیٹ کے اندر اچھا گراک ہے مارکیٹ میں پر گراک ہے پیسہ نہیں لگا رہا جی پیسہ نہیں لگا رہا ہے مطلب جو ریٹ ہے جو ریٹ ہونا چاہیے وہ ریٹ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر دم نہیں ہے اچھا جی یہ سمجھئے آپ تو نیا مال کب تک پہنچے گا جی نیا مال پہنچ جائے گا سمجھو آج سوموار ہے بدھوار تک گاڑی آ جائیں گی اچھا تو کل بھی ایسا ہی چلے گا جی کل بھی ایسا ہی چلے گا کل شام تک یا پرسو سبح گاڑی یہ پہنچ جائیں گے اچھا جی اور ویسے ہائی کلاس آپ نے کہا ساڑھے نو سو روپے جی ہم لوگ چائے پی رہے ہیں یہ برابر میں ہمارے یہ بھی آڑتی ہیں اچھا جی کیا نام ہے جی سر جی اپنا میرا سنی چودری اچھا جی اور کون چی دکان ہے جی اپنی ایس ڈی آر ایل جی آر آپ کا بھی سیب کا ہی کام ہے جی ہاں جی بی ایک سو چراسی اچھا بی ایک سو چراسی سیب ہی بیشتے ہو جی آپ جی تو آپ کے پاس بھی آج مال نہیں ہے جی مال تھا بہت کم تھا مگر وہ بک چکا ہے ریٹ میں دم نہیں ہے جیتنا ریٹ میں زیادہ دم نہیں ہے اس کا بڑی وجہ ہے جو انہوں نے بتایا امین مائی نے وہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے ایران کا سیب اچھا جی کیونکہ اس کا کریٹ بک رہا ہے پانچ سو سے لے کا چھ ساڑھے چھ سو روپے تک اچھا جی وہ بھی کشمیر کے سیب کو بہت مار رہا ہے اچھا جی وہ تو پہلے بھی کافی آ رہا تھا نا جی ٹھیک ٹھیک دن نواد بھائی صاحب جی جانکاری دینے کے لیے یہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں نیبر ہیں بلکل ہمارے ایک ساتھ بیٹ بلکل بلکل 21 نمبر کھمبہ اینی کا ہے اچھا جی اچھا جی بلکل سر جی اپنی دکان کا ایڈرس اور کونٹیکٹ نمبر جی میرا کونٹیکٹ نمبر ہے 9891195701 اچھا جی اور ہماری فرم کا نام ہے عریف روٹ ٹریڈرز بی ساتھ سو بائیس نیو سبزی منڈی آزادپور شیڈ نمبر سات کھمبہ نمبر بیس اچھا جی دن نواد سر جی جانکاری دینے کے لیے دن نواد سر جی جانکاری دینے کے لیے بہت بہت سکر نماز کرتے ہیں انگور کی جانتے ہیں انگور کا منڈی میں آج گا کیا کچھ بجار چلا ہول سل کا جان لیتے ہیں جو سپیسل اپنا انگور بیچنے والے اڑتی ہیں ان سے سر جی نمسکار جی سر جی آج گا کیا کچھ بجار چلا جی لو جی پکڑ دیو جی گول والا کریٹ جو ہے دس کلو آج ہا جی گول والا کریٹ پانسو سے ساڑھے پانسو رپے اور وزن کترہ جی اس میں دس کلو دس کلو اور یہ لمبے والا اور لمبے والا جی سات سو سے لے کے ساڑھے سات سو رپے دس کلو اور یہ کالا کالا والا یہ لمبا والا ہے کالا والا یہ جی کالا والا آٹھ سو سے ساڑھے آٹھ سو رپے اور پینٹ پانچ کلو جو ہے تین سو رپے سے لے کے ساڑھے تین سو رپے تک اور اس کا بلیک جو ہے ساڑھے چھ سو رپے تک اور 가능 پانچ کلو پانچ کلو پانچ کلو والا جی این میں بھی پانچ پانچ کلو ہے جی 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 پانچ کلو اور یہ کریٹے جو بڑی ہیں دس کلو کی ہوتی ہے جی اچھا جی ہول سیل کا ہی چل رہا جی ہول سیل کا ریٹ ہے جی تو سر جی کل کے جو پرسو تھا سنیوار کو اس کے مقابلے آج کیا جا رہا ہے پرسو موسم کراپ کے قارن ریٹ ڈاؤن تھا آج تھوڑا ریٹ اپ ہے گراہک آئے جی آج نکلے آج گراہک نکلا ہے دنیاواز سر جی بہت بہت سکریہ جی جانکاری سر جی کسی کو اپنی دکان پہ مال بھیچنو یہ لینو تو اپنی دکان کا ایڈرس جی کو یہاں کھا ہے آرتی فرور کمپنی اچھا جی اچھا دوستو یہ ان کی دکان کا ایڈرس ہے اور ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے دنیاواز سر جی جانکاری دینے کے لیے دوستو انگور کا ریٹ تو بتا دیا کرپا یہ کام مت کیا کرو انگور والوں پہ اللو والے پھون کریں گے اللو والے پہ سورے ادرک والے کریں گے ادرک والے پہ جو ہے اپنا انار والے پھون کریں گے جس آڈتی کا جو چیت دکھا رہا اس کا دو اس کا مطلب ہے جو دوبارہ کسی دوسرے آڈتی پہ پھون کر رہا کہ میرا یہ مال بیچ دو یہ کیا رہیڈ اس کا مطلب ہے وہ فروڈی ہے سورا فروڈی نرلہ چور ہے تو یہ کام مت کرو کہ دوسرے آڈتی پہ پھون نہ کرو جس چیز کی ویڈیو دکھائی تو انگور والے پہ انگور والا ہی کرو اور انار والے پہ انار والا پھون کرو یہ نو کی میرا ادرک بیچ دو میرا وہ مال بیچ دو جس کی میں ویڈیو دکھارا اسی کے پاس پھون کرے کرو اسی مال کے لیے تب ہی اس میں دکھت آتی ہے کچھ بندے جو ہے بے وقت رات کو پھون کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مارا یہ مال بیچ دو جس چیز کا اڈتی ہے وہ وہی مال بیچے گا یہ بھی پرسان ہوتے ہیں کو کافی دکھت آتی ہے پھر ریٹ بتانے کے لیے دوستو بات کرتے ہیں کننو کی جانتے ہیں کننو کا منڈی میں آج کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں کننو کی کتنی گاڑی ہیں جان لیتے ہیں بھائی صاحب سے جو سپیشل اپنا کننو بیچنے والے اڈتی ہیں نہیں آج بھائی صاحب جی کیا بجار چلا جس کا جی آج کا جی آج کا بجار چلا ہے چھتیس روپے اڈتیس روپے کنو گے اس کا جی نمبر ایک کا جی یہ نمبر ایک میں ہی گنا جاتا ہے جی اچھا جی اور جو تھوڑا چھوٹے والے مال ہے جی چھوٹے والے بھگ رہے ہیں پچیس کے چوبیس کے بائیس کے اچھا یہ کریٹی تو لے گی جی اور یہ کیسا مال ہے جی یہ ایک نمبر ڈوپر ہے ایک نمبر ڈوپر مطلب یہ چھتیس روپے کنو گے بھگایا ہے سب پورے مال کی چھانٹ اچھا یہ نہیں سب سے نمبر ون مال یہ یہ اس سے بھی بڑی ہے ہے یہ ہی اچھا اس پہ ڈنڈی لگ گئی ہے ڈنڈی لگے کے کارن میں ایک ہوں اس کی چمک زیادہ ہے دیکھنے میں بڑیا لگے گا جی اچھا جی اور باقی اچھا جی تو منڈی میں گاڑییں کتنی کاری بھائی آج منڈی میں گاڑی لگی ہوئی ہیں صرف چار صرف چار اچھا یہ پچھلے سال یہ سو سو گاڑییں لگ دی تھی سو ایک سو بیس گاڑی ساترہ نمبر سیڈ میں چاروں طرف یہ کننو ہی کننو ہوتا تھا ساترہ نمبر سیڈ میں سو گاڑی لگتی تھی پچھلے پیچھے جنگل میں مال نہیں ہے نا اچھا کھیتوں میں یہ تو مال نہیں ہے اچھا تھوڑے تھوڑے مال ہیں بگیچے میں تھی پچاس گاڑی ہے ہنجی اس میں نکل نہیں بارہ گاڑی ہے اچھا جی مال تو منڈی کمائیں گے نا تو پیچھا بھی تیج ہے بھائی ہے پیچھے تیج ہے پیچھے بھی پچی چھے بھی سو بھی لوگا بیار ہے اچھا جی چھے بھیس کے اٹھائیس کے تیس تک کے بیار ہے پنجاب میں تو وہاں مکس ملے گا آپ کو یہ وہاں سب ایک دور سے ملتا ہے اچھا پھر وہ اپنے بیپاری اس کو چھڑے کر آگا گریٹنگ کرے گا اچھا بھی چھوٹا لگ کٹ دے گا جو ایسا مال الگ موٹے والا لگ اچھا بنایا گا سب بطاو جی سو گاڑی آتی تھی اور چار گاڑی تبھی تو ریٹ کا فرق ہے نا جی اپنے پہ خود پندر ہولا گاڑی آتی تھی روش کی اچھا جی آج کل دو گاڑی لگی بھی ہیں اچھا جی اچھا اور دو بھی بڑی مشکلوں میں بیچنے پڑ دیں بک بینی رہی اور مال بھی کم مہنگا ہے نا اچھا جی اب چالیس روپے اردیس روپے چلو دکانداری تو کرنی پڑے گی دینا تو پڑے گئی اچھا جی اور یہ سنترہ کہاں بڑا رہا بھائی ہے یہ سنترہ بہانی منڈی کا ہے چھوٹا سا جائے یہ بھی ابھی اب یہ چھوٹا میں دم ہے باگی موٹا تو ختم ہو چکا پورا اچھا جی اس کا کیا بجار چل رہا بھائی اس کا بھی گاڑی ایک سکر کیانو دانا بھی گایا ہے چھے سو روپے کا اچھا جی اکتر بھی کا اچھا جی اچھا جی بجن سب میں لگ پچی گلو جی پچی گلو کے آت پاس یہ تول کر رہا ہے جی یہ تول کر رہا ہے جی یہ تول کر رہا ہے اچھا جی دا نیواز دوست اپنی دکان کا ایڈرس اور اپنا کونٹیکٹ نمبر بول دے اپنا موائل نمبر ہے جی چورہ بیاسی ستاسی سیتی چھانویں اکتر اچھا جی اور دکان نمبر جی دکان نمبر اپنی یہ ہے اچھا جی دنیواز دوست تو بات کرتے ہیں سنترے کی جان لیتے ہیں سنترہ بھی منڈی میں جو اپنا ہے جس کو لائن وڑا سنترہ ہے بوانی منڈی کا کیا ریٹ چلا اور ان کے پاس آج یہ نایا مالا ہے جان لیتے ہیں اس کی بھی کیا کچھ پجیسن ہے منڈی میں گاڑییں کی کتنی آوک ہے سر جی نمسکار جی سر جی آج آپ ڈیٹ کرو منڈی میں کتنی گاڑیاں آ رہی جی آج کی جو نمے کی ہے وہ پانچ گاڑیاں ہیں اس ساتھ کی جی نایا نائے جو یہ ناگپور سے مال آیا ہے اور یہ پرانے کی جی پرانے کی دو گاڑیاں ہیں اچھا جی پرانے بھی جب پولا ہو گیا ہے تو پرانے کا کیا ریٹ چلا جی پرانے سمجھ لو جو بھرتے ہیں وہ بھکری ہے آٹھ سو سے لے کے ہزار پہ تک آچھا جی اور نوے کی بھکری ہے سمجھ لو سترہ سو سے لے کے دو ہزار پہ بھرت یہ کتنے دانا ہے جی یہ ایک سو اکتر دانا ہے اس میں ایک سو اکتر دانے یہ کتنے کا گیا جی پندرہ سو رو پہ سولہ سو رو پہ اچھا اور اسی میں جو نمبر ون یہ نایا ایک نمبر ہے وہ سترہ سو سے لے کے دو ہزار پہ تک آچھا جی اور ایسے چھوٹے جی چھوٹے چھوٹا دانا پانچ سو سے لے کے اس میں کتنے آجی ہے اس میں دو سو پندرہ دو سو پانچ دانا آ رہا ہے اچھا جی وہ سمجھ لو پانچ سو کے اٹھ تیڑھ میں چھے سو رو پہ کے اٹھ تیڑھ میں اچھا جی تو گاڑیاں تو کمی ہیں جی پھر آج گاڑیاں پانچ اب شروع ہو گئی ویسے تو روز ایک گاڑی آ رہی تھی اچھا جی تو آج پانچ ہو گئی آنے والے ٹیم پہ جو اب دو تین دن میں یہ گاڑیاں بڑھنے کی امید نظر آ رہی ہے اچھا جی سات آٹھ گاڑیاں ہو جائیں گے تو آج گرہا کیا کر رہا جی نکلا جی آج گرہا کچھ آج تھوڑا نکلا ہے مگر کم بڑھتی نکلا ہے موسم تھوڑا اچھا جی اب ساب ہو گیا ہے اچھا جی اوپر والے نے چاہ تو اب خریدی نکلے گی دو دن تین دن جو بارش پڑی ہے ہاں جی اس نے کمر توڑ دی اچھا جی وہ جو مال آئے ہیں وہ بہت برے پٹے بھی ہیں باقی اب اوپر والے نے چاہ تو اب تو موسم کھل گیا ہے اب تو چلتا رہے اب موسم کھل گیا ہے بجار میں اٹھاؤ بھی ہوگا اور پھر تیوہار ہے ویدرو کی کرپا سے تیوہار آ رہا ہے تو اس حساب سے بجار اٹھے گا اچھا جی دنیا واز سر جی جان کر رہی ہے سر جی اپنی دکان کا ایٹرس بی آٹھ سو دو آٹھ سو تین سیل پوائنٹ جو ہیں اٹھارہ نمبر شیڈ پچیس نمبر کھمبے بے اور موبائل نمبر جی اور موبائل نمبر ہے نائن ایٹ ڈبل ون ڈبل ون سیون ون ڈبل فور کسی بھائی کسان کو بھی مال لگانا ہو نیا ہو یا پرانا ہو وہ ہماری دکان پہ لگا سکتا ہے اور اپنی بکری ترنت لے کے اور پیمیٹ بھی لے سکتا ہے دنیواز جی جانکاری دینگی نمسکار سر جی سر جی آج کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں کتنی گاڑی آئی جی دس گاڑی آئی جی یہ تربوز کی جی یہ کہاں مالا را جی اب یہ مہاراشتر کا ہے مہاراشتر آج جی سارا ہی مہاراشتر آج جی اچھا جی تو اس کی کیا بکری چلی جی آج آج تو اٹھائیس تیس کا بکرہ ہے اٹھائیس تیس روپے کلو جی اور اپنا سردہ کہاں کارا جی ہے سردہ یہ آنڈرہ کارا جی ہے ہاں جی آنڈرہ کارا جی ہے اچھا جی تو سردے کا کیا ریٹ چلا جی سردہ یہ بکرہ ہے تین سو ساڑے تین سو کو پاندنہ تین سو سڑے تین سو روپے اچھا جی سردے کی دس گھڑ نیس کی تربوج کی دس ہیں جی سارا مہاراشتری آج جی دن نواز سر جی جان کاری دینے کے لیے دوستو یہ ان کی دکان کا ایڈرس ہے اور ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے سپیشل سردے کے اور تربوج کے بیچنے والے ہیں راجہ بابو دوستو بات کرتے ہیں مسمی کی جانتے ہیں مسمی کا آج کا کیا کچھ ریٹ چلا منڈی میں کتنی گاڑی ہیں یہ مسمی کی جان لیتے ہیں بھائی صاحب سے سر جی نمسکار جی بہت بڑی اگہ رکھا جی ماسک لگا رکھا جی آپ نے تو بینہ ماسک تو چلنا ہی نہیں جی بینہ ماسک تو بالکل بنی چلنا بہت بڑی آج جی تو آج منڈی میں کتنی گاڑی ہیں جی مسمی کی تین گاڑی ہیں جی صرف صرف تین گاڑی اچھا جی کہاں کمالا راجی اب دو رہاں آندھرا کبھی آرہاں مہاراستہ کبھی ایک گاڑی مہاراستہ کی دو گاڑی آندھرا کی اچھا تو مہاراستہ وڑا کیا ریٹ چلا جی سیم ریٹ ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے اچھا جی 20 روپے سے لے کے 35 روپے ریٹ ہے چار نمبر میں 20 روپے اور ایک نمبر میں 35 روپے 20 سے 35 اچھا اور اپنے پاس جو کننو آرہا تھا جی برسات کی ویسے آج آیا نہیں ہے اچھا جی کل برسات ہی توڑنی ہو پہی آج آیا نہیں ہے اچھا کننو کا کیا چل رہا جی اچھا کننو کا میں نہیں بتا پاؤں گا اچھا آج اپنے پاس نہیں ہے اچھا جی دن نواز سر جی جانکاری دینے کے لیے سر جی موبائل نمبر تو بول دو جی اپنا ہمارا نمبر ہے جی راجو جنک 9891 738714 اچھا جی دن نواز جی دوستو یہ تھے آج کے مسمی کے دلی اجاز پر کے ریٹ دوستو بات کرتے ہیں ویدیسی پھلوں کی جانتے ہیں ویدیسی پھلوں کا آج کا کیا کچھ بجار چلا آج میں آپ کو ایک بار پھر جو سپیسل ویدیسی پھلوں کی دکان ہے ان کے پاس لیا ہے کہ ان کے پاس آپ کو سیب کی انیکو انیک ورائٹیاں مل جائیں گی اس کے علاوہ ان کے پاس آپ کو ببوگو ساو اور جیسے لوگن لیچی اور اپنا ڈرائگن فروٹ یہ سب مل جائیں گے یہ گولڈن ایپل بھی ملے گا اور بھی ان کے پاس کافی سمان رہتا ہے کیونکہ کیوی کے تو سپیسل ہی بیچنے والے کیوی کا تو ان کے پاس ورائٹ لگ رہا سامنی اور کافی ان کی کیوی جو یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں سارے ڈبے یہاں سے بند کے جاتے ہیں جیسے ان کے پاس یہ اپنا مالٹا بھی آتا ہے جان لیتے ہیں بھائی صاحب آج کا کیا کچھ یہ کیوی پیکنگ ہے بھائی یہ نمسکار بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی نام بتاؤ اپنا بجی اومپرکاہ جی اچھا اومپرکاہ جی تو آج کیوی کا کیا بجار چل رہا کیسی مارکٹ چل رہی جی کیوی ویسے ابھی اولیبل نہیں ہے باقی کیوی کا بجار اچھا ہے ویسے اور اس میں ایک یہ اچھی ہے جی ہے یہ چھے ڈی بھی آتی ہے چار پیس والی اس میں تو ہے ابھی گفت بوکس کیوی یہ ہے یہ گفت بوکس ہے کھوڑ کے دکھا دو کہ جی 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 ہاں جی یہ یہ تو جسپری جیسی لگ رہی جی جسپری نہیں یہ ایران میں تھی اب آنے والی اٹلی کے اندر آئے گی اچھا جی جسپری تو نیو جیلینڈ کی ہے نیو جیلینڈ کی بھائی یہ تو سائز بمپر ہے جی اس کا کیا پرائی جی اس کا ابھی ساڑھے تین سو تھا پر ابھی یہ اشتوک میں نہیں لو چکا ہے اچھا ساڑھے تین سو روپے چھے پینٹ کا جی چھے پینٹ کا ہے چار پیس کی ڈی بی ہے چو بھی پیس کا ریٹ کیکنے بتایا آپ نے چو بھی پیس کا ریٹ چو بھی پیس ہے جی اور جو کریٹ کا ریٹ جی وہ کریٹ ابھی ہے نہیں اپنے پاس باقی آتی جو بجار رہتا اس کا حساب سے اچھا جی تو یہ کیا ڈریکن پھروٹ کہاں بڑا بھائی سبجئے ڈریکن یہ چینہ اچھا جی تو اس کا کیا بجار چلا جی ابھی آٹھ سو روپے ہے ڈریکن کا پھروٹ اچھا جی سائز تو ٹھیک ہے جی آٹھ سو روپے بوکس کا جی 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 اور وزن کتنا ہے دوست اس میں اس میں دس کلو بوکس کانٹے پہ ہوتا ہے نو کلو مال ہوتا ہے بیس کاؤنٹ کے حساب سے بھیگتا ہے بیس کاؤنٹ ہے اس میں اچھا بیس کاؤنٹ تو کتنا کتنا ریٹ ہے اپنے آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے اور اس کا کیا بھائی ساب جی یہ گرین اپل ہے چھوٹی پیکنگ چھوٹے کسٹمر کو دینے کے لیے تھوڑا فائدے میں رہتا ہے ان کو بھی جیسے کی سیلنگ کرنے کے لیے صحیح رہتا ہے چھوٹی پیکنگ بنائی ہے اچھا جی یہ ہزار روپے کا بوکس ہے اور کتنا پینٹ ہے اس میں چھے پینٹ ہے اور ایک اس میں پینٹ میں کتنا وزن جی ایک کے اندر 900 گرام ہے اچھا 900 گرام سے 1 کلو کے آس پاس رہتا ہے ٹھیک ٹھیک اور لوگن لیشی کبھائی ہے یہ 500 روپے کی پلیٹ ہے اس میں 8-1 کلو وزن آتا ہے اچھا 9-1 کلو وزن 500 روپے یہ تو پھر 200 روپے کیلو بیٹھی جی 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 یہ 200 روپے کیلو باقی کریٹ ہی بیچتے ویسے کریٹ اپنے یہ ابھی 700 روپے لاش بیچی تھی اچھا جی سترہ سو روپے کی ریٹ ہے اچھا جی اور اس کا کیا ریٹ چلا بای آج گا جی ببو بجے 1500 روپے ہے اچھا جی اور وزن جی اس میں 12 کلو مال ہوتا ہے 13 کلو کٹے پہ ہوتا ہے اچھا یہ کہاں والا جی یہ سٹوک نہیں لے ہو چکا ہے اچھا ختم ہو چکا ہے یہ والا مل جائے گا یہ ادھر والا ہے یہ کہاں والا تھا یہ والا ٹورکی والا ہے 1400 روپے کا ہے اچھا جی چالیس دنہ پہ تالیس دنہ دونوں سائز مل جائے گی اس میں اچھا جی وزن اس میں بھی 9 کلو اس میں نہیں 10 کلو مال مال ہے اور 11 کلو کٹے پہ 11.5 کلو کٹے پہ ہے اچھا اس میں 9 کلو مال نکلی اس میں بھی 10 کلو مال ہے مال دونوں میں 10-10 کلو ہے اچھا جی اور اس کا یہ بڑا بوکس ہے یہ تو یہ 2400 روپے ہے 18 کلو مال یہ بھی ٹورکی کا ہے چھوٹی سائز کے لیے اچھا 24 کلو کا 2400 کا 18 کلو اچھا جی یہ کیا گالا یہ پولینڈ کی گالا ہے اچھا جی اس کا کیا پرائی ہے جی اس کا 2600 روپے ہے اچھا جی 18 کلو مال آتا ہے اچھا جی 110 دنہ ہے سیو کی تو کئی برائٹی ہیں آپ کے پاس یہ وڑا بھائی ہے یہ اٹیلین والی ہے اچھا جی اچھا جی اس کا کیا پرائی ہے جی اس کا 2700 روپے 2700 ہے 18 کلو ہے 100 دنہ اور 113 دنہ ہے اچھا جی اور یہ وڑا یہ نیوزی لینڈ کی فیوزی ہے ہن جی 2300 روپے آج کی ریڈ نکلی ہے اس کی 2300 ہن جی 2300 روپے اور وزن اس میں وزن 18 کلو مال ہے اچھا جی اور یہ یہ گرینی اپل ہے ساؤت افریقہ کی وہی چیزہ جو ادھر پیلنٹ میں رکھا تھا وہ یہ والی اس کا کیا پرائی ہے جی یہ 3000 روپے 3000 روپے اس کا جی اور وزن کتنا اس میں وزن 18 کلو ہے سو دانہ ہے اچھا جی اور اس کا اس کا اٹھلین میں سو سو دانہ ہے ہن جی 18 کلو مال ہے اچھا یہ بتاؤ دوست جیسے کوئی دکاندار لے جے گا یہاں سے کوئی رٹیل والا لے جے گا اور اس کے پاس آپ کے اور اس کے پاس جگہ نہیں ہے فریجر میں رکھنے کی تو ایک کتنے دن اس کی دکان میں نورمل چل جاتے ہیں دس دن تک نورمل رکھ جائے گا کوئی دکت نہیں کرے گا اچھا جو دس دن کے اندر تو بک بھی جائے گا ویسے دس دن تک اپنی دکان میں رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اس موسم میں جی جی اور جو گرمی کا موسم ہوگا تب گرمی میں پانچ دن نورمل لی رہتا ہے ویسے ٹیمپریچر کے اوکارڈنگ رہتا ہے ٹیمپریچر کیسا کیا چل رہا ہے اچھا جی باقی آرام سے رہ جاتا ہے یعنی پھر سردی کے موسم میں دس دن آرام سے چل جائے گا دس دن پندرہ دن کوئی دکت نہیں کرتا ویسے آرام سے چل جاتا ہے آج یہ ہی بریٹی ہیں جی اور دوسری سیپمنٹ کب آئے گی جی آپ کی اگلے ویک میں آنے والی یہ ویسے آپ کی تو یہ مومبئیس آتی ہی دی ہے جی جی مومبئیس آتا ہے اپنا تو اپنا تو اپنا مال آتا ہے آپ کی دکان مومبئی میں بھی ہے اور آپ نے کہاں کہاں دکھائی تھی یہ چھے برانچ اور بھی اولیبل ہے ساتھوی یہاں پہ دیلی میں ہے اچھا جی یہ ساری وہاں ہی کی برانچ اور آپ کا نمبر کیا جی دیلی کا نمبر اوپر والے ہی ہے یہ آپ کا نمبر ہے اور یہ نیچلے والا سیکنڈ والے اپنے اونر کا ہے جو کی ساری برانچیں ہینڈل کرتے ہیں اچھا جی کوئی بات نہیں جب آئیں گے ملوانا جی دلی میں دن نواز بھائی صاحب جی جانکاری دلی